اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل بیوٹی ٹیپس این ٹریکس میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوگی آپ کی خدمت میں چونکہ ایکنی جو ہے وہ بہت عام پرابلم ہے تو آج کی جو میری ریمیڈی ہے وہ ایکنی کو بھی کیور کرے گی یعنی کہ فکس کرنے کی کوشش کرے گی اور ایک تو ایکنی کے جو جارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو بھی کم کرے گی تو آج کی ریمیڈی میں صرف دو انکلیٹنٹ استعمال ہوں کے صرف دو چیزوں سے ہم ایک ریمیڈی بنائیں گے جو کہ بہت اچھی آپ کے لئے ثابت ہوگی بہت مفید ثابت ہوگی میں بھی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایکنی کا کافی پرابلم رہتا ہے تو اسی لئے میں یہ ایکنی کی پرابلم کو سولف کرنے کے لئے یہ ریمیڈی استعمال کرتی ہوں تو ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہم نے ریمیڈی کرے طرف لیٹس سٹارٹ لیٹس سٹارٹ بدور ریمیڈی اور یہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں سب سے پہلی میں ڈالنے لگی ہوں ایک چمچ ڈیسپرین کا پاورڈر یہ جو ہے یہ ہے ڈیسپرین یہ میڈیسن ہے یہ کہیں سے بھی مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے یہ ڈیسپرین ہے اور جو باہر کے ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس کا سالٹ بتا دیتی ہوں میں اس کا سالٹ ہے اسپرین اسپرین سالٹ آپ باہر کے ملک سے جو بیرونے ملک رہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں پاکستان میں اس کا نام ہے ڈیسپرین اس کو میں نے لے کے یہ پاورڈر کر لیا ہوئا ہے ڈیسپرین کی جو میڈیسن ہے اس کو یہ میں نے پاورڈر کر لیا ہے ایک چمچ یہ لیں گے یہ ڈال دیا اب دوسری چیز جو اس میں جائے گی دوسری چیز یہ ہے پٹیٹو جوز میں نے سمپلی پٹیٹو کرش کر کے ان کا جوز نکالیا اب یہ ڈیسپرین کا پاورڈر ہے اس میں تین کترے ڈال لیا ہے یہ صرف یہ دیکھیں نا ایک پہلے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتے ہیں تین کترے یہ دیکھیں مکس ہوگا یہ زیادہ ہے نا چونکہ ڈیسپرین کا پاورڈر تو کم نہ پڑ جائے اس لیے میں نے وہ ڈال دیا اب یہ دیکھیں ایک مکسچر سا بن گیا نا اس مکسچر کو اب آپ اپنے ڈارک سپورٹس پہ ڈارک ایریا پہ اور ایکنی پہ اپلائی کریں گے سمپلی آپ نے بس یہ تھوڑا سا لینا ہے یوں اور کہیں پر بھی جیسے میں اپنے یہ نکلز پہ اپلائی کر دیتی ہوں ایسے آپ نے اپلائی کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے بس آپ اس کو اوور نائٹ بھی لگا سکتے ہیں ساری رات اور اس کو اگر آپ اوور نائٹ نہیں لگا سکتے اور دو سے تین گھنٹے لگا کے پھر اس کو دھو دیں گے چند دنوں کے استعمال سے جی تو یہ آپ اپنے ڈاک ایریز پہ اپلائی کریں میں نے اپنے کیوٹیکل پہ اور ایک نکل پہ اپلائی کر لے اس کو اگر آپ اوور نائٹ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کو آپ دو سے تین گھنٹے اور اگر دو سے تین گھنٹے بھی نہیں اپلائی کر سکتے آپ بہت بیزی ہیں تو دس سے پندرہ منٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ اپنا کام کرے گا تو اس کو آپ دس سے پندرہ منٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر اس کو اپلائی کرنے کے بعد یوں ہی لگا رہنے تھے اس کے بعد اس کو واش کر لیں سمپلی واش کرنے کے بعد آپ اپنی روٹین فولو کریں جو بھی آپ کے روٹین ہے یہ آپ کے ڈرک سپورٹس کو لائٹن اپ کرے گا اور آپ کی ایکنی پرابلم کو سولو کرے گا جیسے کہ کچھ لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ ایکنی ہوتے رہتے ہیں ان کے ایکنی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں مجھے بھی یہ پرابلم ہے اس لئے میں یہ جو اپنی ریمیڈی ہے وہ اکثر یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو اگر آپ کے میری آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکراب کر دیجئے آج کی ویڈیو یہیں تک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ